سلام علیکم ناظرین میں ہوں پلوشیہ بیگ اور ہمیشہ کی طرح ہم مخاطب ہیں سر میر وائز کے یوٹیوب چینل سے کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم دن ہے جذبہ سبتمبر انیس سن پیسٹ ہمارے دلوں میں آج بھی قائم ہے پیسر سال قبل ہماری فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اس کے علاوہ آج کے دن ہماری پوری قوم جو ہے وہ تجدید کرتی ہے کہ وہ کسی قربانی سے دریکھ نہیں کریں گے اپنے وطن عزیز کے لیے اس کے علاوہ وفاقی حکومتوں میں اکتیس جبکہ سبائی حکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی جاتی ہے مساجد میں لوگ جو ہیں وہ افواج کے شہدہ کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں اور ملک کی استحکام کے لیے دعائیں کرتے ہیں آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سر میر وائس کھلی صاحب اسلام علیکم سلام سر پاکستان کی تاریخ میں اس دن کی کیا امیت ہے اور یوم دفاع ہمارے لئے کتنا اهم تھا دیکھیں تاریخ میں تو یوم دفاع جو ہوتا ہے اب نام سے ہی آپ کا نازل آگا سکتی کہ یوم دفاع ہم میں تو بہت ہے مگر ہمیں اس دن کچھ سیکھنا چاہیے دفاع صرف جنگوں یا بولٹس کے ترونی ہوتی دفاع صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گولیے چھلائی وارمنٹ کی اور جہاز اڑائیں اور غیرہ ٹینک تباہ کرتی دفاع یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹرین ہیں جو سیاستدار ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ملک کا دفاع کریں جو ہمارے صافی حضرات ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی ملک کا دفاع کریں جو ہمارے باہر ممالک میں جو ہمارے اورسیز باہی رہتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کا دفاع کریں اور جو وہاں پہ ایک سکولرز بیٹھے ہوئے وہ اپنی لکاوٹ لکھنے میں اس میں اب غیرہ کے دفاع کریں تو اس دن کا کوئی وجہ یا ویلیو سمجھ آتی ہے صرف طوبوں کی سلامی یا ملی نغموں سے اور یا ٹی وی شوز میں کوئی پروگرام سپیشل ایک دن کے حوالے سے اسی ملک کے حوالے سے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بیانیات دے لانے سے اور بعد میں پورا تین سو چونسٹھ دن جو انا آی منفی کرتے رہے ہیں وہ ارکاد کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا ہے وہ ایسے کام کریں جو ہماری ایسی ڈیلز کریں جو ہمارے ملک کو نقصان پریں ایسے بیانات دے جو ہمارے ملک کو نقصان دے ایسے ویڈیوز اور ایسے میڈیا ایسے ایک ٹی ویڈیویں چلائیں جس سے ملک کو نقصان ہو تو فائدہ نہیں دکھاوائی ہے اور آج کل زیادہ تر فائدے سے زیادہ دکھاو ہی چھل رہا ہے سر کیا باقی ہم انسان پیسٹ کی جنگ جیتے تھے یا بس باقی جنگوں کا تو ہم کونٹروورشل ہے انسیوگتر کوئی مانے نہ مانے ہے بہت جو میرے پاس ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے دیفینیٹلی ایک پاکستان ہم سے لگ ہوا تو آرنا اور اس کو کہتے ہیں ہم آر چکے ہیں اور یہ آر کو تسلیم کرنا بہت بڑا اونر ہے وجہ یہ ہے کہ اس آر سے آپ سیکھتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ وجہ کیا بنی ہمیں آر نہیں کی ٹھیک ہے آج جو کچھ بلسانگ ساتھ ہو رہا ہے ہم نے اس کا مطلب ہے ہم نے کشمینی سے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس پاکستان گوایا مگر پھر بھی وہ ایک چیز کر رہے ہیں آپ جہاں مطلب ایک پکچر آپ کو میں کافی وائرل بھی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ گیس کا ایک بڑا پاپلین سویس ہی گزر رہے ہیں اور جو کہ آدھے پاکستان کو گیس فرایم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہاں ہی اس کے پاس لکڑیوں پہ لکڑیا جو ہیں وہ سر پہ باندھ کے ایک عورت گھر کے لئے لے کے جا رہی ہیں تو کبھی کبھار ایک جو پکچرز ہوتی میسیج ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے اسٹری سے کچھ سیکھا نہیں ہے بھی تھا دیکھیں ورڈ سے بھی زیادہ پکچر بولتی ہیں ہاں تو وہ پکچرز بول رہی ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں ہے دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ انوالمنٹ ہے اتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہمارے کہ یہاں پہ بیٹے ہوئے لوگ بولستان کی حکومت گرا دیتے ہیں جو پسی دفعہ نون لیگ کی حکومتی یہاں پہ بیٹے لوگ انہوں نے گورنمنٹ گرا دی اتنی انوالمنٹ ہے جب اس طرح کی حرکات ہوں گے تو پھر وہ علاقہ جو ہے نا میرومی کے شکار ہو جاتا ہے اور میرومی کے بعد جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے آپ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ہار کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کسی گیم میں ہار جاتے ہیں کوئی کوئی بھی سپورٹس ہو اس میں ہارتے ہیں تو آپ ہار کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ صرف الفاظی کریں گے کہ وہ فلا یہ ہوا تھا تو فلا ریفری نے یہ کر دیا تو وہ اس نے یہ کر دیا اگر آپ ہار کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جانتے ہوں کہ ہم سے غلطیہ کام بھی ہوئی آپ اپنی غلطیہ ایڈینٹیفائی کرتے ہو اور غلطیہ ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد اپنے آپ اس میں درستگی لے کے آتے ہو تو ہار کو تسلیم کرنا سب سے ضروری تھے جو کہ ہم نے نہیں سکھا اور ہم کو نہیں پڑھایا بھی نہیں جاتا ہم نے یہ بتا جاتا کہ جو بھی جنگ بھی اور اور ہم نے جیتی ہے 1965 کی جنگ نو ڈاؤٹ ہم جیتے ہیں مگر وہ صرف فوج اصل میں اس دن فوج نہیں لڑتی اس دن قوم لڑتی اسی وجہ سے جیتے تھے جو عام سیویلین تھے سب سب شانہ بسانہ لڑتے ہو رہے اسی وجہ سے ہم جیتے ہیں جب بھی ایک ملک کی فوج لڑتی ہے تو وہ جنگ نہیں جیتی جاتی ہے جب قوم لڑتی ہے تو پھر وہ جنگ آپ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا سر ہمیشہ ہمیں کامیابی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ ہمیں نکامیوں سے سکھنا چاہیے تو انیس ان پیس اکتر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں شکیست ہوئی تھی تو اس کی کیا حجوہات تھی اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گے کہ اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا سبق تو خیر کوئی نہیں سیکھا سیکھا ہوتا تو اس حالت میں ہم ہوتے نہیں بہت کچھ بدل چکا ہوتا سیکھا تو کچھ نہیں ہے وجوہات وہی ہے جو ابھی ہے سارا کچھ پاور سب سے پہلے پاکستان الفاظ ہوتے ہیں عمل کوئی نہیں ہی ہماری جان پاکستان الفاظ اچھے ہیں مگر اس الفاظ میں مطلب کوئی اس پر عمل درامت کوئی نہیں ہوتا یہی کچھ چلتا رہتا ہے وجوہات تو سب سے زیادہ یہ تھے کہ ہماری انٹرفیرنس یعنی کہ جو سیٹس تھی مجورٹیز آتورٹی وہ ہم اکسپٹ نہیں کر چکے اس اکسپٹنس نہ کرنے کی وجہ سے یہی کچھ جو ایسٹ پاکستان اس ٹائم ابھی جب بنگال ہے بنگلہ دیش تو وہ ہم سے الگ ہوا کیونکہ وہ وہاں کی لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے وہاں کے لوگ ہمارے مخادرین بھی بلکل وہ ساتھ نہیں ملتی تھی تو جانے میں نہیں 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 اگر ہم لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو بانڈری نہ ہو آپ دیکھیں اگر دو مسلمان واقعی مسلمان ہو تو ایک کو انٹارٹیکا میں بٹھا دو دوسرے کچھ ہے سعودی عرب میں بٹھا دو نہ اگر وہ ایک پہ ظلم ہوگا دوسرا بولے گا سر نہیں بولتے آپ سے بہتے ہیں نہیں دلی نہیں نا میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں ہے نا اگر اب ساتھ ہو تو جتنا مرضی دوری ہو اس کو کوئی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی جید سکتا ابھی بھی انڈیا کو اس طرح نہیں جیتا کہ ان کو انہوں نے عملہ کیا تو ان کی آرمی نے کچھ یہ میں صرف اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے آرمی جو مرضی وہ فلموں میں جو اپنی قصر نکالتے ہیں نا جو ان کی عادت ہے کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں وہ فلموں میں دکھا رہے ہوتے ہیں فلموں کو چھوڑے ان کا میڈیا بہت نہیں نہیں صرف میڈیا وہی ہے نا فلم بھی ان کی میڈیا ہی ہے گب شرط میں میڈیا بھی ان کا فلم بھی ہے چینلز بھی بھی ان فیکٹ وہ بڑا آس اسی میں نکالتے ہیں ابھی میں ایک مووی دیکھتا ہے بکواز آئم خلجی تو اللہودی خلجی پہ انہوں نے مووی بنائی دی ٹھیک ہے تو مجھے بڑی میں نکالتے ہیں تو اسی حوالے سے یہاں بھی جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے سائٹ بھی دیکھیں یہ نغمے بنانا گانے بنانا یہ جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کشمیر کے لئے نغمے بناو آپ اس کے لئے گانے بناو اس سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے عملی جامع کوئی چیز ہو کچھ کوئی اسی پرپریشن ہو کچھ اسی سٹیٹیجی ہو جس کے وجہ سے ان کو فائدہ ہو تو وہ زیادہ ضروری ہے ایدر ویس کو فائدہ نہیں تو آتے ہیں آپ کے سوال کے طرف سوال یہ ہے کہ زیادہ طرح عوام جو ایبا کہتی ہے کہ انیس سوال اٹھالیس کی جنگ سے لے اب تک پاکستان نے پہل کی ہے جنگ میں ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے موں کی کھائی ہے ٹھیک ہے تو اس نہیں اللہ کرے کبھی اس طرح کا موقع ہے کی نہیں ہے مطلب سیاچین کے علاوہ دیکھیں انیس سو اکتر میں ہم کو بتا تھا کہ الات کیا ہے بنگلہ دیش کی how is it possible کہ آپ مومیٹ کرتا آپ جنگ کرتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا پاکستان انیشل سٹیج پہ تا وہ اتنی بڑی فہوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی ابھی بھی جو مقابلہ کیا وہ سویلین نے زیادہ تا آرمی کے ساتھ کھڑے ہو کے نا ٹھیک ہے تو وہ آرمی اور سویلین ایک ساتھ ہوئے تو انہوں نے مقابلہ کیا سیاچین ایک ایسا مہاد ہے جس میں سٹیپ پاکستان اٹھا مہتوس کے حق میں تھا کہ جو انہوں نے کیا تھا ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنہ ہی نہیں چاہیے تھا اس کے علاوہ جتنی بھی ہے تو دیکھیں ایک چیز میں دیکھیں ایک چیز اکنومیکل کمزور ہم ہے میں نے کہتا کہ ہار کو تسلیم کرنا چاہیے یہی آپ کو سکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہار سب سے جو بہترین ٹیچر ہے نا وہ ہا رہا ہے آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے ٹھیک ہے ہم اس اکنومی میں کم تعداد میں کم اسلے وغیرہ میں کم جا بائی ائر فورس دیکھ لیں نیوی دیکھ لیں سب میں ہم کم ہیں اسنٹ پوسیبل کوئی یومن سائنس کے لئے کہ ہم ان پر عملہ کریں گے پوسیبل ہی نہیں ہے یہ اصل میں یہ الفاظ جو ہے یہ انڈیان میڈیا کا ہے جو خود سمجھتے ہیں کہ عملہ کرتے ہیں اور یہ وہ اللہ ہے کہ پہلے چوری کریں اور پھر سب سے زیادہ گلی مولے میں ناری مال تک ہے چور 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 تو انڈیان بھی میڈیا ویسی یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں اور جو انڈیان میڈیا سے متاثر ہو چکے ہیں کچھ لوگ تو انہی کے بھی الفاظ یہ ہی ہیں اس کے ساتھ ہم شوکر تعدام کرتے ہیں اور آج یومن دفاع کے دن پاکستانی فوج کے تمام غازی وں اور شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے آج تک سیاسی اور مالی مفاظ سے بالاتر ہو کر اپنے حلف کی پاسداری اور پاکستان کی سرحدوں کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جامع شادت نوش کیا ہے